اسلام علیکم ویلکم جو دا کوکنگ لینڈ میں ہوں آپ کی شیف الویرہ غوز اور آج ہم بنانے جا رہے ہیں کڑی کڑی کا یہ سب سے زیادہ آسان طریقہ ہے اس سے آپ کی جلدی کڑی بہت جلدی بن جائے گی اس کے لئے جلدی سے ہم چیزیں نوٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں سب سے پہلے یہ ہم نے بیسن لیا ہے دو جگہ آپ کو بیسن چاہیے کڑی کے لیے یہ والا جو بیسن ہے یہ ہم نے لیا ہے تقریباً آدھا پاؤ یہ آدھا پاؤ بیسن ہے اور ڈیڑھ پاؤ بیسن آپ کو آلک سے چاہیے اسے ہمیں بھوننے کی ضرورت نہیں ہے یہ آدھا پاؤ بیسن ہم لے کر ہم اچھے سے اس کو بھون رہے ہیں ہلکی آج پر نون اسٹک پین میں اگر آپ کے پاس نون اسٹک نہیں ہو تو کوئی بات نہیں آپ دوسرے پین میں بھی یہ دوسرے بطن میں بھون سکتے ہیں یہ ہمارے پاس آدھا کلو دہی ہے جس کو ہم نے اچھے سے پھینٹ لیا ہے اور یہ ہمارے پاس ون کپ کے قریب دھائی کا پانی ہے یہ آرام سے آپ کو مل جاتا ہے دھائی کی شاپ پر جہاں سے آپ دھائی لیتے ہیں وہاں ان کو بھول دیں تو وہ آپ کو دے دیں گے اور یہ وہ بیسن ہے جس کو ہم بھون رہے تھے تو اب ہم نے اس کو اچھے سے تھوڑا تھنڈا کر کے اس میں چھان کر ڈال دیں گے اور اس اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کے اندر ہم نے وہ دھائی کا پانی جو بھی آپ کو دکھایا تھا وہ بھی ڈال دیا ہے اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو رکھ کر اس پتیلے کی تیاری کریں گے جس میں ہمیں اس کو پکانا ہے یہ جو ہے ہماری جو کڑی ہے اس کی بیس ہے یہ پوری یعنی اس کا شوربہ ہوتا ہے وہ ہے یہ اچھے سے پھینٹ لیں اس کو اور یہ وہ پتیلہ ہے جس کے اندر ہمیں اس کی بیس تیار کرنی ہے یہ ہے تقریبا ہمارے پاس ون کپ آئل ہے دیسی چیزوں میں آئل زیادہ جاتا ہے اچھی کوئنٹیٹی میں زیادہ کوئنٹیٹی میں یہ ہمارے پاس ون ٹی سپون میتھی دانہ ہے اس کو اچھے سے چٹکنے دیں گے یہ اچھے سے جب چٹکنے لگے گا تو پھر اس کے اندر ہم ادھوک لہسن کا پیس ڈال دیں گے ون ٹی بل سپون ادھرگ اور ون ٹی بل سپون لہسن اس کو اچھے سے ہم فرائے کریں گے یہ جب اچھے سے بھون جائے گا تو اب اس میں ہم اپنے دوسرے مسائلے ڈالیں گے جب میں ڈالنا ہے یہ دیکھیں اچھے سے بھون چکا ہے اب ہم اس میں ٹو ٹی بل سپون پسی لان مرچے اور ون ٹی بل سپون حلدی ڈال دیں گے یہ ڈال کر ہم اچھا سا اس کا اتنا بھونیں گے کہ ان دونوں چیزوں کی یعنی لال مرچوں کی اور حلدی کی جو بھی کچھا پن ہے وہ نکل جائے اس کو اچھے سے بھونیں گے اور اس مسائلے کو اچھا سا دردرہ سے بنا لیں گے اور اس کو بھونتے وقت آپ کو ہو سکتا یہ مسائلہ لگے لگے جو کہ لگتا ہی ہے تو اس میں ہم ایک کپ پانی لے لیں گے وہ ہم ٹو ٹی بل سپون کر کے یا ون ون ٹی بل سپون کر کے ڈالتے رہیں گے کہ ہمارا مسائلہ بھی اچھے سے دردرہ ہو جائے یہ ہم نے پانی لیا ہے اس کو ہم ٹو ٹی بل سپون کر کے اچھے سے یوز کریں گے اچھے سے اس کا آئل سپریٹ ہونے تک اس کو بھونیں گے اگر اس پوائن پر کچھا رہ گیا مسائلہ تو پوری کڑی میں سے کچھے پن کی آتی رہے گی تو یہ کڑی بہت جلدی بن جاتی ہے بس آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے جو سٹیپس کرنا ہے وہ بہت ہی اچھے طریقے سے کرنا ہے اگر اس ٹیم پر جلدی کریں گے تو وہ مسائلہ ہو جائے گا تھوڑا کیونکہ پھر کڑی میں سے کچھے پن کی آئے گی یہ ہمارا آئل اچھے سے سپریٹ ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کے اندر اپنا وہ بیٹل ڈال دیں گے جو ہم نے دہی اور بیسن کا تیار کیا تھا میں دوبارہ سے بتا دیتی ہوں آدھا پاؤ جو ہے وہ بیسن ہے اور آدھا کلو جو ہے وہ دہی ہے جس میں ون کپ دہی کا پانی بھی شامل ہے یہ راو وہ بیٹل ڈال دیں گے چھان کر ڈالیں گے اس ورے سے ہم آپ کو دکھائیں گے نہیں کیونکہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے دکھانا اسے یہ ہم نے ڈال دیا ہے اور اس کے اندر میں نے ایک جگ یہ والا بھر کے پہلے پانی ڈال چکی ہوں آپ ڈیڑھ جگ اور ڈالوں گی تقریباً ڈھائی جگ میں نے اس میں پانی ڈالا ہے یہ دوسرا جگ ڈال رہی ہوں اور آپ آدھا جگ اور ڈالوں گی تو ٹوٹل ڈھائی جگ پانی ہو گیا ہمارا یہ کمپلیٹ ہو گئے پانی اب ہم اس میں بوائل آنے دیں گے یہ پکتا رہے گا تیز آنچ پر جب تک اس میں بوائل نہیں آجاتا آپ اس میں نمک چکر نمک بھی ایڈ کر دیجئے گا نمک ویڈیو میں سکپ ہو گیا ہے ہم سے اچھا یہ جو ہے وہ دو میڈیم سائز کی پیاز ہیں یہ اس کو قدو گش کر لیا ہے آپ چاہے دو مشین میں بھی چلا لیے گا اور اس کا پانی ہم نے نکال لیا ہے لگ اور یہ حلدی ہے اور زیرہ ہے اور اجوائن ہے یہ ہری مرچے اور لیسن کا پانی ہے میں نے دوسری ریسپی سے اس کو لیا ہے کیونکہ میں ایک چیز بنا رہی تھی تو اس کے اندر مجھے چھان کے یوز کرنا تھا تو یہ ایکسٹر جو پانی تھا وہ میں نے سیف کر کے رکھ لیا تھا پھر وہ میں نے اس میں یوز کر لیا تھا یہ جو بیسن ہے ہمارا یہ ہے ڈیڑھ پاؤ بیسن اس میں اجوائن ڈال دی ہے ون ٹی سپون ون ٹی سپون زیرہ اور یہ حلدی ہے اور اس میں نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اقارڈنگ ڈال دیں یہ ون ٹی سپون سے تھوڑا سا کم ہم نے ڈالا ہے اس میں اور اس میں پیاس ڈال کر اچھے سے اس کو مکس کریں گے یہ ہمارا بیسن جو ہے یہ ڈیڑھ پاؤ بیسن ہے یہ وہ سب پانی ڈال دی ہے ہم نے یہ تقریبا ہاف کپ کے قریب پانی تھا جس میں ہری مرچے اور لہسن کا پانی تھا یہ جب میں نے اس کو پیسا تھا تو اس میں سیف کر لیا تھا اس پانی کو اب ہاف کپ پانی اس میں اور ڈالیں گے تقریبا اس میں میں نے ایک کپ کے قریب پانی ڈالا ہے اتنی دیر میں کھول آ چکا ہے یعنی بوائل آ چکا ہے اس میں ہمارے بیس میں کڑی کی اب ہم اسے میڈیم ٹو لو آج پر فلیم پر رکھیں گے اس طریقے سے ڈھکن ڈھاک دیں گے تھوڑا سا اب اس کو ہم کور کر کے دکھائیں گے کیسے کور کرنا ہے اس طریقے سے یہ ہم نے آئل لے لیا ہے تاکہ ہم وہ جو ابھی ہم لوگوں نے بیٹر بنایا تھا اس کو پھلیاں بنا کر فرائے کر سکے کڑی کیلئے اب جتنی دیر میں ہم نے یہ بنایا ہے اور ہم یہ اپنی ساری پھلیاں فرائے کریں گے اتنی دیر میں میڈیم ٹو لو پر یہ ہماری کڑی کی جو بیس ہے شوربہ جو ہے یہ پکتا رہے گا اور اتنی دیر میں یہ گھاڑا بھی ہو جائے گا جتنا ہمیں چاہیے اس کے لئے آپ کو ایکسٹر کوئی ٹائم کی ضرورت نہیں ہے بس آپ نے ایک چیز بنا کر دوسری چیز کی تیاری کرنا ہے اور آپ کی کڑی تیار یہ ہماری پھلکیاں فرائے ہو رہی ہیں یہ ریسی بھی بہت ہیلپ کرتی ہے اور اس میں بلکل بھی کچھاپن نہیں آتا اور یہ ایک گھنٹے میں تیار ہو جاتی ہے آپ اس ریسی بھی سے ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے گا آپ کو انشاءاللہ بہت بہت اچھی لگے گی اور بہت ہیلپ فل رہے گی آپ کے لئے اس کے لئے کوئی دن بھر نہیں رکھنا پڑتا کڑی کو نہ ہی گھنٹوں رکھنا پڑتا ہے یہ گھنٹے میں تیار ہو جاتی ہے بیسن بس آپ نے اچھے سے بھوننا ہے اس کا ساری بات بیسن کی ہوتی ہے ہم کڑی کو اتنے زیادہ اس لئے پکاتے ہیں تاکہ بیسن کی کچھاپن نکل جائے یہ ہمارے پاس بھگار کے لئے چیزیں ہیں مرچے ہیں اور زیرا ہے 1 ٹی سپون اور کڑی پتے ہیں سب سے پہلے ہم آئل میں مرچے ڈال دیں گے اس کو ہلکی آنچ پر ہی رکھاوا ہے ہم نے تاکہ یہ ہو جائیں یہ جب ہو گئی تو ہم نے اس کے اندر کڑی پتہ ڈال دیا اور زیرا ڈال دیا یہ ہم بھگار دے دیں گے اس کو کڑی ہماری ریڈی ہے اب اس کو ڈش آؤٹ کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہماری کڑی کی فائنل لک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل ویسی ہی بنی ہے اور یہ ٹیسٹ میں اس سے زیادہ اچھی ہوتی ہے کیونکہ بیسن کا جو سندھا بناتا ہے بھوننے سے وہ بہت ہی کمال کا لگتا ہے اور امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی ہوگی میں ملتی ہوں آپ سے نیو ریسیپی کے ساتھ جو انشاءاللہ انشاءاللہ اسی طرح سے آسان بھی ہوگی اور ٹیسٹی بھی ہوگی میرے چینل کو پلیس سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی